خان صاحب آپ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں جو اس کا تصور آج سے چودہ سو سال پہلے ہے آپ اس کو اکیسویں صندی کے مطابق کیسے دیکھتے ہیں آپ کے ذمہ کیا خاکا ہے ایک ریاست مدینہ کا ریاست مدینہ دنیا کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب تھا دنیا کی تاریخ کے اندر ایک ایسی قوم بنی جز نے دنیا کی امامت کی اور وہ مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولوں پر بیس کیا تھا وہ انقلاب سب سے پہلے عدل اور انصاف انسانوں کو ازاد کیا اس کے ساتھ میریٹاکریسی آئی انصاف کے ساتھ میریٹاکریسی آتی ہے اس کے بعد تعلیم کے اوپر انہوں نے زور دیا بڑے بڑے کئی صدیوں تک سب بڑے سائنستان مسلمان تھے اس کے بعد انہوں نے فلائی ریاست بنائی جس کے اندر ایک عام انسان کی قدر ہوئی ریاست نے اپنے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی جب سے پاکستان بنایاں کیونکہ ہماری objective resolution یعنی ہمارے founding fathers نے کہا تھا کہ پاکستان نے فلائی ریاست بننا ہے تو وہ سارے انتظار کریں کہ پہلے پیسہ آئے گا اور پھر فلائی ریاست بنیں گی مدینہ میں پہلے فلائی ریاست بنی تھی پھر پیسہ آیا تھا اللہ کی برکت آئی تھی آج جو مغرب میں ملک دیکھ لیں سکینڈنیویا میں جو فلائی ریاستیں ہیں وہ خوشحال ہیں سب اور میں یہ سمجھتا ہوں اس لئے خوشحال ہیں کہ اللہ کی برکت ہے وہاں کیونکہ وہ رب العالمین ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت العالمین ہیں تو جو ان کے پیغام پہ اور ان کی سنت پہ چلے گا چاہے وہ مسلمان ہو یا نہ ہو وہاں خوشحالی آئے گی اللہ کی برکت آئے گی موسیقی موسیقی